امن و امان کی سچوئیشن کچھ سائی نہیں ہے ایسے میں رشیہ پاکستان اور چائنہ پہلے بھی مل بیٹھے آگے بھی مل بیٹھیں گے اور موسکو کے اندر یہ غزنفر صاحب ملاقات اور ملاقات میں افغان طالبان سے پابندیاں اٹھانے کی بات کیسے دیکھتے ہیں؟ خطے کی سچوئیشن کیسے چینج ہوگی؟ انڈیا کتنا بھڑکے گا اس پر؟ اصل میں انڈیا نہیں اس میں افغانستان بھی بڑک رہا ہے بہتا ہے خود بھی آپ نے ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان کے حوالے سے یہ بڑا غور طلب ہے اور جب آپ اس کو لنک کرتے ہیں جو کچھ سیریہ اور اوپر لیبیا اور عراق میں ہوا اس کے حساب سے اور اس کے ساتھ سا جب آپ آتے ہیں کہ امریکہ جو ہے انڈیا کے ساتھ کس طرح پینگے بڑھا رہا ہے اور کس طرح اس کے دفاعی معاہدے سائن ہو رہے ہیں اور کس طرح انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ وارٹر ٹررزم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو کوورٹ گروپس ہیں اور جو ان کے جو وہاں پہ ڈہشنگرد ایلیمنٹ چاہتے ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے اب اس تمام چیزوں کا اثر جو ہے نا وہ خیم ممالک پہ بڑا آہ ویزبل طریقے سے پڑتا ہے ایک پاکستان کو تو ہم نے پہلے کہا کہ پڑھی رہے تمام انگل سے تمام حساب سے اس کے علاوہ جو یہ جو آپ بات کرتے ہیں افغانستان میں دہشنگردی کی اس کا افیکٹ رشن جو آپ اس کے ساتھ ساتھ اب کہا ہے کہ اوزبکستان اسلامی مومنٹ بھی ہے وہاں کے بھی نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں اور باقی اورنگائزیشن بھی ہیں اس کا اثر جو ہے ڈائریکٹری رشا کے اوپر بھی جا سکتا ہے اور چائنہ آپ دیکھئے چائنہ نے وہاں پہ ایمک مائنگ میں بہت زیادہ انویسٹ کیا اور وہ وہاں پہ سڑکے بنانا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر ان کی وہاں پہ جو ہے اکنومک سٹیکس ہیں تو چائنہ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے دوسرا چائنہ اور انڈیا کے ساتھ انڈیا جس طرح چائنہ کے ساتھ کر رہا ہے یا ان کے جو بارڈر ڈسپیوٹ چل رہے ہیں تو وہ بھی ایک لینکیج بن جاتا ہے اور جیسے میں نے آپ سرز کیا جس طرح امریکہ جو ہے انڈیا کو پیمپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں نا داریکٹلی افغانستان کے اندر تو صورتحال جیسی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کولیشن فورسز رہی اب وہ تمام فورسز رہی ہیں وہ کابل تک رسٹکٹ ہو کے رہ گئی ہیں وہاں پہ نہ وہ امن لاسکے میجر علاقوں میں طالبان جو ہیں وہ سرگرگ میں عمل ہیں اور وہاں پہ جیس طرح ایک دائش کا بھی لینکیج نظر آ رہا ہے وہ صدرن علاقے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں نورستان اور باقی علاقوں میں اب یہ تمام چیزیں جو امپیکٹ کرتی ہیں پاکستان کو چینہ کو اور رشا کو اس لیے رشا نے ایک جو ہے ایک جو پیس کانفرنس ہے کیونکہ اس سے پہلے جو پیس فرمولا تھا وہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے ماری کے مذاکرات ہوئے تھے پھر چینہ میں اور امچی میں مذاکرات ہوئے تھے لیکن ایک دفعہ ملہ منصور اختر کو اس کے ذریعے سیبوٹاج کیا گیا ایک دفعہ ملہ عمر کی ڈیتھ کے ذریعے سیبوٹاج کیا گیا تو یہ جو سیبوٹاج ایکٹیوٹیز امریکہ اور انڈیا کی طرف سے جاری ہے ان کو نلی فائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ایک ریجنل سوچ ڈیولپ ہو جس میں بڑی پارز میں رشا اور چینہ ہے وہ شامل ہو اور وہ افغانستان کو لوپ میں لے کے ہے کیونکہ دکھ کی بات یہ ہے حریقہ کہ افغانستان کے اندر جو آج لیڈرشپ ہے وہ افغانستان کے اندر امن دیکھنا نہیں چاہتی کیونکہ عبداللہ عبداللہ ناؤدرن علائن اور یہ لوگ پڑھتے ہیں انڈیا کے ٹکڑوں پر خیرات لیتے ہیں ان سے ایڈ لیتے ہیں اور اس کی اوپر ڈیزائنر سوٹ پہنتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے ہیں ان کو پتا ہے اگر افغانستان میں امن آ گیا تو ان کی مارکیر ختم ہو جائے گی تو یہ ایک امپورٹنٹ مایل سٹون ہے اور امید ہے کہ اس سے آگے چیزیں جو ہے بہتر ہوں گی اور امن کی اکرام بار ہوں گی ایسا تو نہیں کہ پھر سے ایک دفعہ امن کی طرف آگے جائے جائے اور انڈیا اور دیفنیٹلی ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ایک بار پھر اس جو کوشش ہے اس کاوش کو ریورس کرنے کی ٹرائے کریں نیگیٹیوٹی ڈالنے کی ٹرائے کریں انی کا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ بہت اچھی کوشش ہے اور یہ ریجن کے اندر پیس لانے کے لیے اور اس میں چائنہ پاکستان رشیہ کوشش تو ضرور کر رہے ہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ امن لانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں وہ اس میں انگیج ان کو نہیں کر رہے ہیں امریکنز جن کی فورسز وہاں پہ بیٹھ ہیں ان کو آپ انگیج نہیں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ نیٹو کی فورسز بیٹھے ہیں ان کو انگیج نہیں کر رہے ہیں تو مجھے تو شروع سے یہ ایک نان سٹارٹر لگ رہا ہے کہ یہ کیسے معاملات آگے چلیں گے یس پاکستان رشیہ چائنہ کو یہ ایک پلیٹ فارم یہ ضرور پروائیڈ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو سٹنگ گورنڈ افغانستان ان کو بھی انگیج کریں امریکنز کو یقینی طور پر امریکنستان سپر پاورا ان کو آپ ایگنور کیے بغیر آگے چل نہیں سکتے لہذا پلیٹ فارم اچھا ہے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اور آگے کوشش کی جانی چاہیے جتنے بھی سارے سٹیک ہولرز ہیں ان کو انوال کیا جائے اور بیٹھ کے وہ باتیت ہو اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے اور آمن بڑھایا جائے افغانستان میں